موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین محترم ناظرین پیدائی سے لے کر موت تک موت سے لے کر قیامت تک شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے اس تعلق سے ہم سنتے آ رہے ہیں قیامت کے روز کون کون سے لوگ رسوہ ہونے والے ہیں ظلیل ہونے والے ہیں ناکام ہونے والے ہیں شریعت اسے واضح کرتی ہے تاکہ ایک مسلمان ایسے عامال کو کرنے سے بچیں تاکہ قیامت کے دن رسوائی سے بچ جائیں قیامت کے دن کی ذلت سے بچ جائیں تو قیامت کے دن کی رسوائی اور جو لوگ قیامت کے دن رسوائی کو مولنے والے ہیں انہی میں سے احسان کر کے احسان جتلانے والے ہوں گے تخنوں کے نیچے ایزار کو لٹکانے والے ہوں گے اور جھوٹی قسمیں کھا کر کے سامان کو بیچنے والے ہوں گے کیا ہم ایسا کرتے ہیں اگر ایسا کرتے ہیں تو نہیں کرنا چاہیے حدیث رسولہ جانے کے بعد فوراں رک جانا چاہیے حدیث وَا نَبِي ذَرْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ فَقُلْتُ مَنْهُمْ يَا رَسُودَ اللَّهُ خَابُوا وَخَسِرُوا فَقَالَ رَسُودُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُسْبِلْ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْقَاذِبِ رواہ ابو دعوت فی کتاب اللباس ابو دعوت شریف کے اندر یہ حدیث اسی طرح سے موجود ہے راویہ حدیث جسا کہ پتا چلا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنویں وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فرمایا ثلاثت تین قسم کے لوگ ثلاثت تین قسم کے لوگ لا يُکلِّمهم اللہ تین قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بات نہیں کرے گا وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ تین قسم کے لوگوں کی جانب اللہ تعالیٰ نظرِ رحمت سے نہیں دیکھے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور تین قسم کے لوگوں کو دردناک عذاب سے دوچار کیا جائے گا راوی عدیث کہتے ہیں یہ گھاٹا اٹھانے والے یہ ناکام ہونے والے کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا معاملہ اتنا خطرناک ہوگا کہ رب باق بھی نہیں کرے گا اور رب رحمت کی نظر سے دیکھے گا بھی نہیں لَا يَنظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ کون ہیں یہ لوگ کہتے ہیں المسبل پہلی قسم تخنوں سے نیچے تہبند لٹکانے والے تخنوں سے نیچے ہمارا پینٹ ہماری لنگیاں ہمارے ازار تخنوں سے نیچے رہتے ہیں اور یہ فیشن کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں شادی بیعہ میں جانا ہو ولیمے کی دعوت میں جانا ہو کسی دعوت میں شریک ہونا ہو سنت والی معفل میں جانے کے لیے کتنی سنتوں کا ہم پعمال کرتے ہیں تخنوں سے نیچے ہمارا ازار رہتا ہے تخنوں سے نیچے جہاں بہت ساری سنتوں کو ہم پسے پشت ڈالتے ہیں ان میں سے جب ہمارا پینٹ کا معاملہ ہوتا ہے پائجامے کا معاملہ ہوتا ہے لونگی کا معاملہ ہوتا ہے تخنوں سے نیچے پھان کر کے جاتے ہیں الا ماشاءاللہ وہ سے ایسے لوگ ہیں جو اس کا احتمام کرتے ہیں المسبل پہلی قسم کے لوگ ٹخنے کے نیچے ازار لٹکانے والے ایسے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالی بات نہیں کرے گا ایسے لوگوں کو پاک نہیں کرے گا ایسے لوگوں کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی عذابِ علیم سے دردناک عذاب سے دوچار کرے گا وَالْمَنَّانِ دے کر کے جتلانے والا احسان کر کے احسان جتلانے والا ہم نے کیا ہے عمر کیا ہوتا ہے کسی کی مدد کر دیتا ہے مصیبت میں کسی کا آدمی کام آ جائے اب کوئی معاملہ ان سے ہو جائے بھئی آج اتنا اچھل رہا ہے ہم ہی نے کیا ہے ہم ہی نے کیا ہے تو آج اس مقام پر پہنچا ہے ورنہ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا فوراں آدمی احسان جاتا دیتا ہے آج ہم یہ پر بندہ چڑ گیا ہے ہمارے خلاف ہو گیا ہے ہماری بات نہیں مان رہا ہے ارے اس مقام پر جو پہنچا یہ ہمارا ہی دین ہے یہ ہمارا ہی دین ہے آدمی یہاں پر رست میں زمانہ بن جاتا ہے بہت بڑا جرم ہے احسان کر کے احسان جتانا دے کر کے کہنا کہ میں نے کیا میں نے کیا اللہ تبارک و تعالی اس قسم کے لوگوں کو پاک نہیں کرے گا بات نہیں کرے گا ایسے لوگوں سے دردناک عذاب سے دو چار کرے گا ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی تیسری قسم جھوٹی قسمیں کھا کر کے اپنا سامان بیچنا بہت بڑا جرم ہے جھوٹی قسمیں یہ چیز ہے دس روپے کی قسم کھا کر کے اللہ کی قسم یہ چیز بیس روپے کی خریداری ہے میں آپ کو بائیس میں دے رہا ہوں صرف آپ اپنے ہیں یہ اپنا کر کے مزید کیا موڑ دیتا ہے مزید موڑتا ہے سامان ہے سو روپے کی اللہ کی قسم ڈیڑھ سو کی خریداری ہے ڈیڑھ سو میں اے سامان لیا ہوں آپ کو بس ایک سو ساٹھ میں آپ سے صرف دسی لے رہا ہوں والمنفق سلاتو بالحلیف القاذب سامان کو جھوٹی قسموں کا سہارہ لے کر کے بیچنے والے یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالی دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا جن سے اللہ تبارک و تعالی بات نہیں کرے گا جنہیں اللہ تبارک و تعالی پاک نہیں کرے گا وہ تہم معاملہ ہے قیامت کے روز ایسے لوگ رسوہ ہونے والے ہیں زلیل ہونے والے ہیں سوچیں کہ ہمارے اندر یہ سب خامیہ موجود ہیں کیا واقعی ہمارا جو تہبند ہے ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہے اگر ایسا ہو رہا ہے تو ٹخنوں سے اوپر پہنیے سنت سنت کو سامدھے رکھتے ہوئے سنت سے محبت کرتے ہوئے دے کر کے حسان جتلا رہے ہیں توبہ کیجئے اللہ تعالیٰ سے سامان کو جھوٹی قسم کے ذریعے سے بیچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگئے احد کیجئے بیچیں گے تو سچ بول کر کے بیچیں گے اسی طرح سے قیامت کے روز رسوہ ہونے والوں میں سے زلیل ہونے والوں میں سے منافقین ہوں گے نماز پڑھیں گے دکھاوے کا طور پر جن کا مقصد ریاکاری عمال سالحہ کرنے کا مقصد شہرت پانا لوگوں کے سامنے اچھا کہلانا ان کا حسر کیا ہوگا اللہ تعالیٰ سورہ قلم میں فرماتا ہے یوم یکشف انساقن و یدعونہ حلی السجود فلا یستتیعون قیامت کے روز یوم یکشف انساقن جس دن پنڈلی کھولی جائے گی جس دن پنڈلی کھولی جائے گی و یدعونہ حلی السجود سجدہ کرنے کے لئے بولایا جائے گا فلا یستتیعون تو جو لوگ منافق ہوں گے دنیا میں سجدہ دنیا والوں کو خوش کرنے کے لئے کیے ہوں گے وہاں پر سجدہ نہیں کر پائیں گے کیسے نہیں کر پائیں گے ایسے نہیں کر پائیں گے حدیث یکشف ربنا انساقه فیسجد لہو کل مؤمنین و مؤمنتین فیابکا کل من کان یسجد فی الدنیا ریاء و سمعتن فیادہبو لیسجد فیعود دہرہو طبقا واحدا رواہ البخاری فی کتاب التفسیر بخاری شریف کے اندر کتاب التفسیر میں یہ حدیث اسی طرح سے موجود ہے جیسا کہ پتا چلا راویہ حدیث حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی انہو ہیں وہ فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکشف ربنا انساقه اللہ تبارک و تعالی ہمارا پروردگار پنڈلی کھولے گا دیکھتے ہی جو مومن مرد ہوں گے جو مومنہ عورتیں ہوں گی یسجد اللہ تبارک و تعالی کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے سجدہ کریں گے جھک جائیں گے آرام سے سجدہ کر لیں گے اور اس کے بعد سے کیا ہوگا جو منافق لوگ ہوں گے جن کے دل میں نفاق ہوگا نماز دیکھاوے کے طور پر جو پڑھنے والے ہوں گے رکو دیکھاوے کے طور پر جو کرنے والے ہوں گے سجدہ دیکھاوے کے طور پر جو کرنے والے ہوں گے دنیاوی شہرت کے بھوکے ہوں گے وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن سجدہ نہیں کر پائیں گے سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن کیا ہوگا ایسے لوگوں کی پیٹھ تختی کے معنی سخت ہو جائے گی جیسے تختی بلکل سخت ہوتی ہے اس کو آپ جھکا نہیں سکتے ہیں تختی کو آپ موڑ نہیں سکتے ہیں اسی طرح سے کمر بلکل تختی کی طرح مضبوط ہو جائے گی جھکے گی نہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر نفاق کا شکار ہوں گے اللہ رب العالمین کی عبادت تو کریں گے لیکن شہرت مقصد ہوگا شہرت کہ وہ بھوکے ہوں گے اسی طرح سے اور ایک موقع پر اللہ کے رسول صدی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ہے کہ منافقین کا معاملہ نیکیاں نیکیوں کے اندر ریاکاری کو ڈال کر کے عمل کرنے والوں کا معاملہ کیا ہوگا حدیث وعن ابی سعید ابن ابی فضالہ وکان من الصحابہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جمع اللہ الاولین والآخرین لیوم القیامت لیوم لا ریب فی نادا مناد من اشراک فی عملہ للہ احدا فلیطلب ثوابہ من اند غیر اللہ فَإِنَّ اللَّهُ أَغْنَ الشُّرَكَائِ عَنِ الشِّرْكِ رواہ ابن حبان فی صحیح ابن حبان کی حدیث ہے راوی حدیث حضرت ابو سعید ابی فضالہ ہے وکاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کیا فرما رہے تھے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْاَوَّلِينَ وَالْآخَرِينَ لِيَوْمِ الْقِيَامَتِ لِيَوْمِ اللَّهِ بَفِي قیامت کے دن جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے جب اللہ تبارک و تعالی اگلوں کو اور پچھلوں کو جمع کرے گا یعنی جب سارے کے سارے لوگ میدانِ محشر میں جمع ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اعلان کرنے والا اعلان کرے گا منادی کرنے والا منادی کرے گا پکارنے والا پکارے گا کیا کہے گا مَنْ عَشْرَقَ فِي عَمَلِهِ لِلَّهِ اَحَدًا کہ اے ایسے عامال کرنے والے جو اللہ کے لئے عامال کرنے تھے لیکن اس میں دوسروں کو شریک کیا جن عامال کا مقصد اللہ کو رازی کرنا تھا ان عامال کو کرتے ہوئے یہ سمجھا دوسروں کو رازی کرنے کا ذریعہ بنایا مخلوق کو رازی کرنے کا ذریعہ بنایا مَعَمَال کر کے مخلوق کے سامنے اچھا بننے کا ذریعہ بنایا فَلْيَطْلُبُ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِنْ تو جس کو دکھلانے کے لئے دنیا میں نماز پلاتا ثواب بھی جا کر کے اسی کے پاس لے لے اللہ تعالیٰ کے پاس دکھلاوے والے عامال کا کوئی ثواب نہیں کتنا اہم معاملہ ہوگا یعنی انہیں مزید تنظر کہا جائے گا کہ جنہیں دکھلانے کے لئے عبادت کیے ہو ان سے ثواب لے لو یعنی وہ ثواب دے سکتے نہیں ہیں کیوں فَإِنَّ اللَّهَ أَغْنَشُ رَكَائِ عَنِسْ شِرْكِ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے بے نیاز ہے نیک عمل اگر کیا جائے تو مقصد صرف اور صرف اللہ ہی کو رازی کرنا ہو اللہ بھی کو نہیں لفظے بھی کیا کرے گا یہ لفظے بھی اتنا خطرناک ہے کہ یہ لفظے بھی اگر دل میں آ جائے تو عمل برباد ہو جائے گا نیکیوں سے معروف ہو جائیں گے جو بھی ثواب والا جو بھی عمل ہو مقصد اللہ ہی کو رازی کرنا ہو اللہ بھی کو رازی کرنا نہ ہو ورنہ معاملہ کربل ہو جائے گا تو یہ ایسے لوگ ہیں جو کل قیامت کے روز رسوا ہونے والے ہوں گے ظلیل ہونے والے ہوں گے اس کے بعد قیامت کے جہاں بہت سارے مرحلے ہوں گے ان میں سے ایک مرحلہ جو ہوگا عظیم مرحلہ ہوگا وہ شفاعت کا مرحلہ ہوگا سفارش کا مرحلہ ہوگا انبیاء کرام سفارش کریں گے نیک لوگ سفارش کریں گے مؤمنین کی سفارش ہوگی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بعد اور حقیقی معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار جو ہو جائے نیہ پار سمجھئے کہ وہ کامیاب ہو گیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں چاہ سوال کرتے ہیں عن ابو حریرہ انہو قال یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتکا یوم القیامہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد ظننتو یا ابا حریرہ اللہ یسعلنی ان حد الحدیث احد اول منک لما رأيتم من حرشکا حد الحدیث اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه او خالصا من نفس رواہ البخاری فی کتاب العلم بخاری شریف کی حدیث ہے راوی حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من اسعد الناس بشفاعتکا یوم القیامہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کی سفارش کا حقدار لوگوں میں سے کون کون لوگ ہوں گے کون خوش نصیب حضرات ہوں گے جنہیں آپ کی سفارش آپ کی شفاعت نصیب ہوگی یہ سوال سن لینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو حریرہ مجھے گمان تھا کہ یہ سوال آپ سے پہلے مجھ سے کوئی نہیں کرے گا میں دیکھ رہا ہوں کہ حدیث کے معاملے میں آپ کا شوق بہت زیادہ ہے شریعت کے معاملے میں آدمی جس طرح سے حساس رہے گا دین جس طرح سے حاصل کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جس طرح سے یاد کرے گا قرآن پر جس طرح سے گہی نظر رکھے گا دین کے اندر اسی طرح سے اسے اللہ تبارک و تعالی سمجھتا فرمائے گا اور تقوی دے گا اللہ تبارک و تعالی خوف دے گا تو کہتے ہیں قیامت کے بارے میں سوال کر رہا ہے قیامت کے دن شفاعت کے بارے میں سوال کر رہا ہے مجھے پتا تھا یا آپ ہی سوال کریں گے کیوں دیکھ رہا ہوں کہ حدیث کے معاملے میں آپ کا شوق عروج پر ہے بہت زیادہ ہے اس کے بعد جواب دیتے ہیں قیامت کے روز میری شفاعت کا حقدار وہ ہوگا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جو ہوگا قیامت کے روز میری شفاعت کا حقدار وہ شخص ہوگا جو دنیا میں خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہوگا لا الہ الا اللہ کے دائرے میں رہ کر کے زندگی گزارنے والا ہوگا خلوص کے ساتھ کیا مطلب خلوص کے ساتھ کیا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ کی جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنے والا ہوگا لا الہ الا اللہ کے ان مطالبات کو پورا کرنے میں زندگی گزاری ہوگی یہی وہ لوگ ہوں گے جو کل قیامت کے روز میری شفاعت کا حق دار ہوگا ایسے لوگوں کے حق میں میں سفارش کروں گا تو شفاعت کا جو معاملہ ہوگا بہت ہی اہم معاملہ ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ایک صحابی جنت میں رہنا چاہتے ہیں کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی تو آپ کے ساتھ ہوں لیکن جنت میں رہنا چاہتا ہوں تو جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں جنت میں رہنا ہی نہیں چاہتا ہوں بلکہ جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اس طرح سے دنیا میں آپ کے ساتھ کیا صحابی کی خواہش تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں حدیث عن ربیت ابن کعب الاسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال فابیتو مارکنتو ابیتو مار رسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتیتو بیوضوئی ہی وحاجتی فقال رسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صل فقلتو اسألوک مرافقتوک فی الجنہ فقال او غیر ذالک قال ہوا ذاک قال فائنی علا نفسی کا بکثرت السجود رواہ مسلم فی کتاب السلام مسلم شریف کی حدیث ہے روی حدیث حیث ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وکاتے کنتو ابیتو معا رسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارہ کرتا تھا کیا کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں اٹھتے تھے تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا وضو کے لئے پانی کا انتظام کر دیا کرتا تھا خوش ہو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربیع اصل کچھ مانگو سوال کرو سوال کرو کیا مانگنا چاہتے ہو سوال کرو کیا مانگنا چاہتے ہو مانگو سوال کرو کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشنہ دحمد کی حوالے سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سوچنے کا موقع دیجئے غور کرنے کا موقع دیجئے کہتے ہیں رات بھر میں سوچتا رہا دنیا مانگوں گا دنیا کی کوئی چیز مانگوں گا تو دنیا فنا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی مشنہ دحمد کی حوالے سے کہتے ہیں کہ میں دنیا مانگوں گا رات بھر سوچتا رہا دنیا کی چیز تو ختم ہو جائے گی دنیا فانی ہے کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے حق میں سفارش کر دیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے آگ سے بچا لے جہنم کے عذاب سے بچا لے مسلم شریف کی حدیث اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانا چاہتا ہوں اور جنت میں صرف جانا نہیں چاہتا ہوں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں جس طرح یہاں پر آپ کے ساتھ ہوں کیا خواہش اسعلوکا مرافقتوکا فی الجنہ جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں جنت کے شب و روز کو آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں یہی میرا سوال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی میری خواہش ہے کہتے ہیں آو غیر ادالک اور کچھ سوال کرو اور کچھ مانگو کہتے ہیں ہوا ذاک کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں میری خواہش صرف یہی ہے کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں جنت میں آپ کی رفاقت نصیب ہو جائے اس سے بڑھ کر میرے لئے خوش نصیبی کیا اور کیا بات ہو سکتی ہے کہتے ہیں اگر ایسا ہے تو سنو فَأِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَتِ السُّجُودِ میری مدد کرو میری مدد کرو بہت زیادہ سجدے کر کے یعنی نوافل کا اعتمام کسرت سے کرو جنت میں تمہارا مقام میرے ساتھ ہوگا جس طرح سے ڈاکٹر اس طرح مریض سے کہتا ہے کہ میں تو دوا دے رہا ہوں لیکن ایک گزارش ہے پرہیز کرنا فلاں کھانا مت کھانا فلاں چیزوں سے پرہیز کرنا فلاں چیزوں سے پرہیز کر کے میری مدد کرو فلاں چیزوں سے پرہیز کرو گے تو یہ دوا کام آئے گی یہ دوا فائدہ پہنچائے گی ورنہ اگر پرہیز نہیں کرو گے تو یہ دوا بیکار ہوگی اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری مدد کرو کس کے ذریعے سے کسرت نوافل سے بہت زیادہ سجدہ کر کے میری مدد کرو بہت زیادہ نوافل کا اعتمام کرو گے نوافل پڑھو گے جنت میں تم میرے ساتھ رہو گے تمہارا ٹھکانہ جنت میں ہوگا اور صرف جنت میں نہیں ہوگا بلکہ میرے ساتھ جنت میں تم رہو گے ہمادی رفاقت تمہیں جنت کے اندر نصیب ہوگی تو کس قدر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول کو بتلا رہے ہیں کہ میدان محشر میں شفاعت کا حقدار کیسے ہونا ہے اور کیسے لوگ ہوں گے جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار ہوں گے کامیاب ہوں گے کامران ہوں گے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضعات فرماتے ہیں محترم ناظرین اب وقت ہوا نشست کے اختتام کا اگلی نشست میں ہم پھر لوٹیں گے اسی موضوع کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب وقتم patreon سکتے kus سکتے 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 جین سکتے سکتے موسیقی